یہ انپر بندوں کی جماعت ہے یہ بدماشوں کی جماعت ہے صرف اس موڈی جی کو اٹھا اٹھانا ہے دونوں بگر دندہ کرتے ہیں نا یہ دونوں بگر دندے والے ہیں یہ اتنے بی جے پی کے وائے ہیں اگر یہ دوہزار چوویس میں اگر موڈی جی آگے ہندوستان ویسے کھر اس کی یہ پورا انڈیا جانتا ہے اس دیش کو ایک تو موڈی جی چلا رہے ہیں دوسرا امرے امرتی شاہ چلا رہے ہیں تیسرا نام ہی کوئی نہیں ہے موڈی جی کو پتا چل گیا ہے کہ اب میں دوہزار چوبیس کا الیکشن جو ہے وہ ہارنے والا ہوں پکا ہاریں گے یہ مجھے پکا جکین ہے یہ ہاریں گے یہ جو ون نیشن ون الیکشن جا کا جو مددہ ہے پرانا ہے مگر یہ اس کو لاغو جو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ الیکشن جو کمیشنر آف انڈیا ہے تھا کی ریپورٹ ہے وہ انہوں نے ان کو پہلے ہی بولا تھا کہ انڈیا کی تباہی ہو جائے گی اور اس کو لائیں گے اس کو لانا پاسیبل نہیں ہے یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے سارے بی جی بی کے بندے ڈالے ہیں انسی کا جو اپوزیشن میں تھا وہ اس نے ریزائن کر دیا اس لیے یہ کی کمیٹی کا بندہ یہ تھا نا وہ جو ایڈوکیٹ ہے جہاں وہ موڈی کے بھائی جو پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں انڈیا سے وہ اس کی شادی میں اسی ایڈوکیٹ کی شادی میں سلوے کی شادی میں ملا جو کمیٹی بنی ہے اس میں غلام نبی عزاد صاحب کو بھی رکھا گیا عزاد صاحب کو رکھا ہے کیونکہ عزاد صاحب نیوٹرل تھے عزاد صاحب کے اچھے ریلیشن تھے موڈی جی کے ساتھ اس لیے رکھا ہے اس نے سائن توڑے کرنے یہ تو امیت شاہ جو بھی سائن کرے گا کرے گا گو کوویند جی کو لائے پردان بنایا صرف سائن کرنے کے لیے اس کے پاس پاور شاور کچھ نہیں ہوگی یہ جتنی بھی کمیٹی بنائی اس کو امیت شاہ کریں گے اور وہ سیدھا کام کرتے نہیں بیسیکلی یہ جو تھارا سے جو بائیس کا جو سپیشل سیکشن یہ لگا رہے ہیں سطر لگا رہے ہیں اس ایمرجنسی اگر کنٹری میں آئے تب لگتا ہے یہ کون سی کنٹری میں ایمرجنسی آ گئی ہے ایمرجنسی تو موڈی کے لیے آئی ہوگی یہ پرائیم میریسٹر کے لیے کہ اب الیکشن کی گبراد سے ابھی ان سپیشل جو ہے یہ سطر بلایا جا رہا ہے یہ سارے جیسے انڈیا کا نام چینج کر دیں گے بارت رکھ دیں گے ابھی دیکھو میں نے کالی دیکھا میڈیا میں کی وہ ہمارے پرائیم میریسٹر پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جو اپنے لیڈر پیڑ پہ جو آرڈر نکالا ہے اس پہ بارت لکھ دیا اب دیکھو یہ پوری کنٹریوں میں ہمیں بدنام کرنے کی ساجش بنائی ہمارے پرائیم میریسٹر نے اپنی اس گبرہات میں انڈیا کا بیڑا گھر کس کس جگہ آپ ہیں انڈیا کی جگہ بارت لکھو گے نوٹ دیکھو ہر قسم کا نوٹ دو بار تو انہوں نے نوٹ بندی کر دی ہے اب تیسری بار سارے نوٹ چینج کرنے کرنے جا رہے ہیں یہ بینکوں کے نام انڈیا پہ ہیں ہمارے بچوں کے ہمارے جینڈ کے ہماری پوری ہندوستان کے جو پاسپورٹ پہ جتنے بھی ہمارے ڈاکومنٹ میں ہیں اس میں نام لکھا ہے گورنٹ آف انڈیا جی یہ تو تو سپائی ہو جائے گی انڈوستان کی آپ کو نہیں لگتا دلکل بلکل یہ دیکھو موتی جی کو پتا چل گیا ہے کہ اب میں دو ازال چوبیس کا الیکشن جو ہے وہ ہارنے والا ہوں پکا ہاریں گے یہ مجھے پکا جکین ہے یہ ہاریں گے اس گبرہات میں یہ سپیشل ستر برانے ایمبرجنسی لگا رہے ہیں کبھی نام چیز نہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا یہ انڈیا کی جو میٹنگ ہوئی تھی تھا تھرڑ ابھی جو ہوئی ہے اس میٹنگ کا دیکھا پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ پردان منطری کا چیرے کے لیے ان کی لڑائی ہوگی ان میں آپس میں کوئی نہ کوئی فوٹ پڑے گی مگر اب دیکھ لو جتنی بھی پارٹی ہیں ہماری ہیں اس میں شامل ہیں انہوں نے کوئی فوٹ نہیں ہے وہ کہیں ہم کٹھے کام کریں گے صرف اس موہدی جی کو اٹھا ہٹانا ہے یہ ان کا مین مدہ جو ہے یہ بھارت کا جو پردان منطری ہے موڈی کو اٹھانا ہے مین مدہ ان کا ان کا آپس میں لڑنے کا کوئی ان کو نہیں ملا اس گوبرات سے انہوں نے یہ ستر جو سپیشل بلا رہے ہیں جس میں ہی انڈیا کرنا ہمارا سمیدان چینج کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ سمیدان میں کتنی جگہ انڈیا کہاں تک چینج کریں گے یہ اتنی اتنی دماغ ہے ان کا سمیدان کیسے ڈاکٹر نوبیڈکن نے بنایا تھا کتنے سال لگا کے اس کو بنایا گیا تھا اور کتنے بندوں نے میند کر کے یہ بنایا تھا سمیدان کو یہ چیج نہیں کر سکتے دو نوبا کا دندہ کرتے ہیں نا یہ دو نمبر دندے والے ہیں جتنے بی جے پی کے بایا ہیں یہ سینٹر میں جتنے بندے بیٹھے ہیں تڑی بار تو ہیں یہ یہ دو نمبر بندے ہیں اس لیے یہ رات کو فیصلے کرتے ہیں دھپیر کو یہ سوئے رہتے ہیں یہ پڑے لکھے نہیں پڑے لکھے میں آنے کہاں سے ہیں یہ بندوں کی جماعت ہے یہ بدماشوں کی جماعت ہے پڑے لکھے بندے یہ کسی سے صلاح نہیں کرتے چاہے موڈی جی ہوں جا امیت شاہ جی ہوں یہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کمیٹی کو امیت شاہ چلائے گا جی کمیٹی بنائی ہے یہی بل لے آئیں گے اور اس سے کیا لائیں گے صرف دو چلا رہی ہیں میری آپ بات مان لو یہ پورا انڈیا جانتا ہے اس دیش کو ایک تو موڈی جی چلا رہے ہیں دوسرا میری امیت شاہ چلا رہے ہیں تیسرا نام ہی کوئی نہیں ہے اور یہ وہ وہ یہ پرائے پریزنٹ آف انڈیا بناتے ہیں پہلے کوویند جی کو بنا دیا بھی کیٹیگری شو کر دی اب وہ آدی واسی میڈم جی جو ہے ہمارے پردان منتری وہ ان کو بنا دیا اب وہ صرف سائن کرتے ہیں وہ جب انہوں نے اناؤگوریشن کی تھی سنصد کی ان کو نہیں بلایا انہوں نے بلانا چاہیے تھا پرائیم منسٹر کو اور باقیوں کو اس کو بلائے نہیں گیا چاہتے کیا یہ یہ چاہتے ہیں ہم جتنی ہماری ایکتہ ہے چاہے ہندو مسلم کی ہے جاتی بات کی ہے سب اس لیے تو منی پور نہیں گیا یہ موڈی موڈی منی پور اس لیے نہیں گیا وہاں جاتی بات کیا چکر تھا یہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں جب بھی الیکشن آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا پنگا کر دیتے ہیں جس کی پرائلم آتی ہیں صرف کرسی کا مسئلہ ہے صرف کرسی کا مسئلہ ہے اگر یہ دوہزا چوبیس میں اگر موڈی جی آگے ہندوستان ویسے اس کی حالت ختم کر دی یہ بہت بوری حالت ہو جائے گی ہندوستان